بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکلثو من او باصل فلیعتزلنا او قال لیعتزل مسجدنا رواہ البخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے لحسن یا پیاز کھایا ہو اس کو چاہیے وہ ہماری مجالس سے دور رہے یا فرمایا وہ ہماری مسجد سے دور رہے دوستو کوئی بھی کھانے یا پینے کی ایسی چیز جس کو کھانے یا پینے کے بعد مو سے بدبو آئے حضور علیہ السلام نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور حضور نے فرمایا جو آدمی ایسی چیز استعمال کرے اس میں لحسن پیاز کا خاص طور پر ذکر فرمایا کوئی بھی چیز جو کھانے کے مطالق ہو یا پینے کے مطالق اس کو کھانے پینے کے بعد اگر مو سے بدبو آتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص مجلس میں نہ بیٹھے مسجد میں نہ آئے اور دوسری روایات میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک مسواک وغیرہ کر کے اس کی بدبو کو زائل نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ مسجد میں نہ آئے دوستو یہ تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو سگرٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگ سگرٹ پیتے اور مجلس میں بیٹھ گئے حضور فرما رہے ہیں جو بدبودار چیز استعمال کرے وہ مجلس میں نہ آئے اور یہاں مجلس میں بیٹھ کے سگرٹ پی جاتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بدبو کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس کی دھویں کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے لوگ بسوں میں بیٹھ کے ویگنوں میں بیٹھ کے ایسی جگہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے لیکن وہ پیرے ہوتا ہے ممکن ہے یہ بات بہت سارے لوگوں کو مناسب نہ لگے اچھی نہ لگے لیکن دیکھیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرما رہے ہیں کہ مو سے بدبو آنا یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے اور مجلس میں بیٹھ کے ایسا ہم کام کرنا جس کی وجہ سے مو میں اس سے بدبو آ رہی ہے مسلسل آ رہی ہے اس کی وجہ سے مجلس والے لوگ تنگ ہو رہے ہیں یہ بات انتہائی نامناسب ہے شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کھانے یا پینے کی چیز جس کو کھانے یا پینے کے بعد مو سے بدبو آئے اس کو اول تو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی کو عادت ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے اور مجلس میں کم از کم بیٹھ کے قطعا سگرٹ نہیں پینی چاہیے اور کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے جس سے بدبو آئے تاکہ اہل مجلس کو اس کی وجہ سے عذیت نہ ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ